اسلام علیکم آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ how to achieve naturally vaginal tightening میرا نام ڈاکٹر سائرہ ہے اور میں گائنی کے شعبے سے منصلے کو بہت سی عورتیں جن میں repeated deliveries کے بعد یا جن کی instrumental deliveries ہوئی ہیں اور ہزار لگا کے بچے پیدا کیا جاتے ہیں یا labor کا process بڑا prolong ہے ان میں یہ vaginal looseness کی symptom بہت زیادہ common ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو natural tips ہیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے سب سے پہلے healthy diet سے start کرنا ہے کیونکہ overall آپ کی پوری body کا mass muscle mass improve ہوگا تو vaginal tissue خود بخود tight end ہوں گے vaginal muscles بھی tight ہو جائیں گے جس میں fruits اور vegetables کی consumption ہے آپ proteins لیں آپ grains لیں دوسری بات یہ آپ نے body کو hydrated رکھنا ہے تاکہ vaginal tissue کی elasticity یا جو ایک stretch ہے وہ maintain لیں تیسری چیز smoking کو بالکل avoid کرنے اگر آپ overweight ہیں یا obese ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کا BMI normal range میں آئے regular جو آپ کی physical activity ہے اور آپ کا regular relationship جو ہے وہ بھی vaginal muscles کو strengthen رکھتا ہے اس کے علاوہ چند kegel exercises ہیں جس میں آپ اپنے abdominal muscles کو tight کرتے ہیں اور ساتھ vaginal muscles کو tight کرتے ہیں یہ exercises آپ نے دن میں 10 سے 15 دفعہ کرنی ہوتی ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ کا مسانے بھی بھی control بہتر ہوتا ہے اور آپ کے vaginal muscles کی بھی tight ہوتی ہے لگتا ہے بزار کی کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ medicine بھی strive کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی online consultation book کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر اس کے علاوہ جو اب نیا concept ہے وہ supervised pelvic floor exercises ہیں آپ کے جو بھی کوئی آپ اپنی gynecologist سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو یہ exercises بتائیں گی کہ کس طرح کرنی ہے کچھ دفعہ آپ ان کی supervision میں کریں لیٹر آن آپ یہ exercises خود بھی کر سکتے ہیں تو یہ supervised vaginal floor exercises ہیں یہ بھی vaginal muscles کی tightening میں help out کرتی ہیں اور اس کے علاوہ آج کل لیزر کے تھو بھی آپ vaginal muscles کو tight کر سکتے ہیں اور اگر یہ natural یا پھر exercises کے باوجود اس سے improve نہیں ہوتا تو اس کے لئے different vaginal surgeries ہیں جو کہ آپ اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں تو آپ کو اس کے بارے میں guide کریں گے thank you اگر اس topic کے مطلق آپ کے کوئی مزید سوالات ہیں تو آپ comment section میں comment کر سکتے ہیں